کراچی میں شہباز شریف صاحب نے بڑے بلند باگ دعوے کیے کیونکہ وہ وہاں سے الیکشن نہ رہے ہیں اور کاش میں آپ کو دکھا سکتا جو کل لاہور میں انہوں نے کہا جی کراچی کو پیرس بنا دیں گے لاہور کی طرح لاہور جیسا بنا دیں گے اس سے اچھا بنائیں گے جو لاہور میں حالات ہوئے ہیں اس وقت بخاری صاحب میرے صاحب موجود ہے لیکن مجھے امید ہے ان کو وہ نظر نہیں آیا ہوگا ابھی ہم ان سے پوچھوں کہا وہ بھی کہیں گی کوئی ایسا کچھ نہیں تھا جو آدھا لاہور کی بجلی اڑ گئی کیونکہ آپ اتنے سٹرانگ فیڈرز ہی بجلی کے نہیں برا سکے کہ وہ بارش کا جھٹکہ نہیں سہ سکتے اور پورچ پورچ علاقوں میں جو گٹر کھولے ہیں اور جس طرح پانی سیوریج تباہ ہوئی ہوئی ہے کاش شباز شریف صاحب پانی میں پیسے لٹانے کے بجائے لوگوں کی جو بیویاں تھی ان کے منظور نظر لوگوں کو ان کو ملازمتوں میں ہیوی پیکج دینے کے بجائے سیوری سسٹم ہی لاہور کا ٹھیک کر لیتے تو پھر تو کسی مو سے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کو لاہور سے بہتر بنا لیں گے لیکن شرم کا مقام ہے کہ لاہور کی پوزیشن تو یہ ہوئی ہے جو کل ہم نے دیکھی طوفان اور آندھی کے بعد تباہ ہو گیا لاہور ڈوب گیا لاہور اور کراچی جا کے اپنے ہلکے کی سیاست کے لیے جیتنے کے کراچی کے لوگوں کو بھی افکو بنانے کوشک کر رہے ہیں کہ جلا میں اس کو پیرس بنا دوں بھائی لاہور تو ٹھیک کر لو پہلے برحال کراچی میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی اوہ در آپ کو سنواتا ہوں جس کے اوپر کراچی کی تمام پارٹیز جو انہوں کا ریاکشن آیا ہے کراچی میں ریسلس لفظ یو اس کی مبینہ طور پر انہوں نے سن لیتے ہیں اگر موقع ملا ہمیں ہم انشاءاللہ کراچی کو لاہور سے بہتر بنا کے دکھائیں گے جو ہمارے بھائی وین یہاں پر جو پان کھانے والے ہیں ان کے کراچی کو میں لاہور بناوں گا انشاءاللہ میں الحمدللہ کراچی آگیا ہوں یہاں گھر بھی بناوں گا جاؤں گا نہیں قرآن کریم میں جنات کا ذکراتہ ہے برحال پان کھانے والے بھائی جکر اب اس میں تو میں کراچی جاؤں گا سیدھا کیونکہ مجھے احساس نہیں ہے لاہور میں بیٹھ کے کہ بیسیکلی یہ کتنی سویر بات ہو سکتی ہے تو کراچی والے ضرم یہ درہ وہ کریں گے میں بہت ملکم کرتا ہوں فیصل وارڈا صاحب کو اس با بخاری صاحب کو نفیش شاہ صاحب کو آسیف اسرین صاحب کو فیصل وارڈا صاحب اتنا کیا مسئلہ ہو گیا یار پان سبھی کھاتے ہیں میرے بھائی میں بھی کھاتا ہوں آپ بھی کھاتے ہیں اگر وہ نے کہا دیا پان کھانے والے بھائی تو کیا مسئلہ کیا ہے اتنا آپ لوگوں نے کیا طوفان کھڑا کر دیا شہواز شریف کے اوپر یار چھوڑ دیں ان کی جان بھائی کیا ہو گیا کامران شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا میں ریکویسٹ کروں گا سب اپنی باری بولیں تاکہ موقف کلیر لے کہ آپ فائری چیزیں آنی ہیں برا بھی لگے گا کسی کو بہن کو بھی لگے گا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دو ہزار ارب روپے ہم دیتے ہیں اس شہر سے جس کی ترقی اور استعمال پورا پاکستان کرتا ہے اس میں پنجاب بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جو آپ اسی ٹیکسپیئر شہر کو گالی دیتے ہیں پان کھانے والا کرانچی کہتے ہیں یہ تنز اور صبحی صبح تاثب جو ہے نا وہ یہاں نہیں چلے گا نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ آپ تیس سال سے کہہ رہے تھے دہرے ختم کر دیں گے پنجاب کے وہ آج تک ختم نہیں ہوئے آپ نے کہا آپ زدائی سا کا پیڑ پھاڑ کے پیسہ لائیں گے آپ نے اسے معافی مانگی آپ نے ایم کیم کو گالی دی آپ ایم کیم کا ووڈ مانگنے چلے گئے آپ نے این پی سے سمجھوتا کر لیا کہ اس کو ٹو فور نائن میں ووڈ دے آپ وہ لوگ ہیں جو ہماری ماں جیسی ہے ایک بہترین عورت ہے کلسوم بی بی ان کی بیماری کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں وینٹی لیٹر سیاسی لگائے ہوئے ہیں سیاسی کلینک میں ان کو رکھا ہوئے ہیں ہارلے سٹریٹ کے اندر جو کلینک ہے اس میں پرائیوٹ لی آپ عربوں روپے دے کروڑوں روپے دے کوئی پوچھنے والا دی کہ ان میں اسے علاقے کو پہنچی طرح جانتا ہوں آپ اتنی بیمار ہیں اللہ ان کو زندگی دے ہماری ماں کی جگہ ہے ہماری دعا ہے وہ نیک عورت ہے آپ بڑے ہسپتالوں میں رکھیں آپ سیاسی وینٹی لگائے ہوئے ہیں آپ کی سابزادی سنگلاسز لگا کے سیاسی وینٹی لیٹر کیا ہوتا ہے بھائی سیاسی وینٹی لیٹر کیا ہوتا ہے ان کو وینٹی لیٹر لگایا ہے آپ ڈار صاحب دیکھیں سر میری بات سو دے کابران صاحب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو زندگی دے ہماری ماں کی جگہ اور دن سے حضرت کرتے ہوں بہت زبردست عورت ہے لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں تو کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی وینٹی لیٹر ہے نیپ سے اور سیاست کے لیے اگر میری اور آپ کی والدہ اس حالت میں ہو تو ہمیں تو کھانے کی ہو چھو تھا بال کی ہو چھو تھا سنگلاسز کی ہو چھو سوائے رونے کے سوائے جذباتی ہونے کے لیے آپ سیاست کو بھی دور کر دیں گے چھوڑ دیں گے سب کچھ لیکن آپ بڑی بڑی گلاسز لگا کے بڑے بڑے سکاپ پہن کر آپ جب سپیچیز دیں گے سٹیٹمنٹ دیں گے تو پاگل نہیں ہے وہاں بھائی نواز شریف صاحب فیصل بھائی میری بات سنے میری بات سنے نواز شریف فیصل ووڈا یا میں نہیں ہوں وہ ایک بہت بڑے لیڈر انہوں کا اپنے جذبات پر کنٹرول ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ جذباتی ہوگے رونا شروع کر دیں گے میڈیا کے آگے وہ ایک لیڈر ہے بھائی لیسل منڈیلا کبھی رویا ہے مہاتمہ گاندی کبھی رویا ہے قائل عظم حمد علی جنہ کبھی رویا ہے وہ لیڈر ہے بھائی لیڈرز لیڈرز روتے نہیں یار قائل عظم کو تمہیں خیر بڑھاؤ کرتا ہوں میری گلتی معاف کر دیں قائل عظم مجھ کو بڑھاؤ کرنا ہوں لوا شریف صاحب کمپیر کر دیا میرے قامران شاہد صاحب کامران صاحب آپ کی بات مان لی میں نے بھائی بیٹی تو نہیں ہے نا بیٹی تو نواز شریف صاحبہ نہیں ہے وہ بھی لیڈر ہے نواز شریف صاحب نہیں ہے بیٹی تو بے نظیر صاحبہ نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹے تو نہیں ہیں آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا آپ کو میں صحیح ثابت نظر آنگا اگلے ہفتے اور دزل میں پوری کہانی کھل جائے گی لے جائیں آپ کو اور مجھے ہم بھی دعا کریں گے خدمت کریں گے کلسون بی بی کے ہماری ماں ہیں لیکن کیوں چھپائے ہوئے کیونکہ ڈراما ہو رہا ہے اللہ ان کو صیت دے لیکن اب وہ صیت کی زمرے سے اور کشمک کش ہے اپنی ازدہی کی لڑائی میں کہاں کھڑی ہیں یہ تو ان کو پتا ہوگا لیکن جو لوگ اس لیول تک گر سکتے ہیں وہ کس لیول تک گر سکتے ہیں اتنی بڑی چوری کے بعد آپ بھاگنے کے لیے اور نیب بھی استثناء دیا جا رہا ہے وہ بھی مزاک ہیں پاکستان کے ادھارے بھی مزاک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا وات اپ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ونٹلیٹر کی سیاست ہو رہی ہے اور آپ پر کہہ رہے ہیں گالی دیے کراچی والوں کو میں نفیزہ شاہ صاحبہ بھی کیونکہ سن سے ہیں میں ان سے دونوں چیزیں پوچھ لیتا ہوں نفیزہ صاحبہ میرے آپ سے دو کوئی سوال ہیں اس پر آپ جواب دیجئے کہ کیا یہ شباز شریف کا وہاں کہنا کہ کراچی میں پان کھالے والے کراچی والے ان لوگوں کو بھی ان کا حالات ٹھیک کریں گے یہ کوئی تاثب لگا ہے آپ کو نمبر ون اور نمبر ٹو یہ جو سیاسی ونٹیلیٹر کہا جا رہا ہے کہ سیاست کے لیے کلسوم صاحبہ کو یوز کیا جا رہا ہے احزاز ایسر نے بھی کہا کہ ہارلے سٹریٹ کلینک جو ہے وہ تو شریفوں کو اپنا کلینک ہے جو چاہے وہاں سے ریپورڈ نکلوالے ان دولہ باتوں کیا مطلب اس کا مطلب کیا ہے یہ دولہ چیزوں کو ذرا اڈریس کریں نفیزہ صاحبہ بہت شکریہ جی میں تین باتیں کہوں گی پہلے ان دونوں کا جواب دوں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک اہم میسج اپنی پارٹی کی طرف سے کمیونیکیٹ کرنا چاریوں ووٹرز کو اور الیکشن کمیشن کو دیکھیں ساتھ میں کو ایک نوٹفیکیشن آیا سندھ کے حوالے سے جس میں آروز اور اے آروز کی نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی اس کے بعد جو بھی اے آروز تھے انہوں نے اوٹھ لیا انڈر در رولز اور پھر جو بھی ان کو پروسیجرز کرنے تھے پولنگ سکیم کرنی تھی جو بھی وہ انہوں نے سسٹم کیا اب جی ڈی اے کے کہنے پر جب آفٹر دو نوٹفیکیشن آر ڈان اب سارے سندھ میں ایک بار پھر تبادلے ہو رہے ہیں یہ وائلیشن ہے الیکشن رولز کی الیکشن لوگ کی ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ریجسٹر ہو گیا اور میں سمجھتے ہوں کہ یہ پری پول ہم میرے دو سوال پلیز جو میں نے آپ سے کیا اور الیکشن کمیشن بان کھانا کرانچی کہنا تاثب بات ہے آپ کی بلکل کیسے تاثب ہے سٹیرو ٹائپنگ ہے دیکھیں آپ ایک کمیونٹی کو اس کا ایکسنٹ ایک کر کے اور آپ ایک کلچرل سٹیرو ٹائپنگ اور کلچرل پروفائلنگ ہوتی ہے اس جیس لائک سیئنگ کہ اوہ سارے سندھی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جیسے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ ان کا آئی کیو جو ہے وہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے پاس نہیں کرتے اس قسم کی کلچرل پروفائلنگ اور کلچرل سٹیرو ٹائپنگ جیسے پشتون بھی کہتے رہے ہیں کہ جب آپ فلموں میں دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ٹیرررس تو آپ اس کو پشتون لباس جو ہے یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چیز صحیح ہے یہ کلچرل یہ کلچرل سٹیرو ٹائپنگ ہے ایک کنڈیمٹ ہی شوڈ اپولیجائز اس کو ان کو نہ کراچی کی سمجھ آتی ہے نہ کراچی کی سڑکوں کا پتہ ہے نہ کراچی آئیز کے درد کا پتہ ہے نہ ہی ان کو اگر ہمدردی ہوتی تو پانچ سال انہوں نے اربوں روپے کے فنڈز لاہور میں کچھ سٹریٹس پر انہوں نے دے دیئے اور ادھر آکے زبان کس رہے ہیں الٹی سیدھی شائری وہ اٹھارہ ارب روپے کا پانی کا پلانٹ لگا رہے ہیں کراچی کے لیے مجھے کل بتا کے گئے نیال حشبی صاحب یار کیا ہو جا بھائی آپ کو پہلے صاف پانی کو تو حساب دے دیں یہ بات چلیئے پہلے صاف پانی کا حساب دے دیں اور اتنی ساری اور کمپنیز ہیں جن کا ان کو حساب دینا ہے آپ سیٹن فیلزوں نہیں کہہ رہے ہیں شباز شریف سے نفیشہ صاحبہ میرا سوال آپ سے آپ خوف میں تو نہیں آگئے ہیں وہ کراچی میں پہلی دفعہ نون لیگ کا ایک شیر آ رہا ہے اور وہ تیر کو اور بلوں کو اور تلوالوں کو اٹھا کے باہر رہا پھیک دیا آپ ڈر تو نہیں گئے شیر سے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ اور واتا صاحب دیکھیں جو کبھی سیاسی حوالے سے منٹلی پولیٹکلی لاہور کی کچھ سڑکوں سے نکلے ہی نہیں ہیں سیاست کی ہی نہیں ہے سوبوں کو سمجھتے نہیں وفاق کو سمجھتے نہیں سیاست کو سمجھتے نہیں ان پر رحم آتا ہے ان پر خوف نہیں آتا ٹھیک ہے آپ کو نواز شریف صاحب پر رحم نہیں آتا کہ آپ لوگ ان کی بیماری کو بھی ان کی وائف کی پلٹسائز کیا ہوئے آپ سب نے ملکے میں میں بالکل اعتزاز حسن سے اگری کرتی ہوں جو کچھ بھی کر رہے ہیں فیکس چھپا رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر کبھی وکیل ان کا گم ہو جاتا ہے کبھی وہ خود گم ہو جاتے ہیں کبھی وہ باہر چلے جاتے ہیں کبھی کوئی نفیسہ صاحبہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے میں آرڈیوز کو کنفیوز نہیں کرنا جی جی ہم بھی دعا گو ہے اس وقت ساری کی ساری سیاست جو ہے کیسے آپ ایک باب بتاہیے ایک باب بتاہیے میری ایک بات سنے کہ پچیس جولائی گزر جائے اور پھر جو کچھ ہونا ہے میری ایک بات سنے ہمیں ایک لوجیکل بات بھی کرنی چاہیے نفیسہ صاحبہ ہمیں ایک لوجیکل بات بھی تو کرنی چاہیے کچھ لوگوں کے آگے ان کی کینسر کی بیماری یہ ایک جنون بات ہے یہ ہوئی اب یہ کوئنسیڈنس ہے کہ جب پینامہ کیس چل رہا ہے تب اس کے ساتھ ساتھ ہوئی یہ بھی کوئنسیڈنس ہے کہ ان کی حالت خراب ہوئی جب نواز صاحب کی نیب میں ہیلنگ چل رہی ہے اب وہ وینٹی لیٹر کے اوپر ہے وینٹی لیٹر میں ہمیں پتا ہے کہ لوگ پندرہ دن بیس دن پچیس دن ڈاکٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شاید میرے سامنے ایک واقعہ ہوئے ایک خاتون کو انیس دن تک میہ آسپیٹل میں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا اس کے بعد وہ ٹھیک ہوگی لیکن وہ پھر وہ ایکسپائر ہو گئی کچھ لوگ ٹھیک بھی ہوئیتے ہیں تو اگر وہ وینٹی لیٹر پر تو آپ بیس پچیس دن رکھ سکتے ہیں تو آپ کو وہ کیوں سیاسی وینٹی لیٹر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اتنی گھٹیا سیاست کر رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنی بیوی کی سیحت کو بیچ رہے ہوں گے سیاست میں آپ کیوں سوچ رہی ہیں وہ تو پہلے کی گئی میں ہیں وہاں پہ کینسر کا مرض ان کو پہلے کا ہوا ہوا ہے دیکھیں میرے پاس میں ہرکے کی سیاست کرتی ہوں جب کوئی غریب آکے کہتا ہے کہ میری وائف کو کینسر ہے وہ پورا فائل لے کے آتا ہے اور اس فائل میں غریب ترین بندہ جو شاید کبھی اس نے سکولنگ نہ کی ہو وہ اپنے ثبوت لے کے آتا ہے کہ میڈم سے میں مدد دوں تو میں ثبوت دوں اپنی بیماری کا وہ پورا کے پورا فائل آکے رکھ دیتا ہے ہم نے نہ قوم نے کچھ بھی ہم بالکل یقین کرتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے کوئی نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی میڈیکل رپورٹس نہ کوئی ڈاکٹر کی گواہی دیکھی ہے ہمیں نہیں پتا وہ کتنی سیریس ہے ہمیں نہیں پتا وہ وینٹلیٹر پر ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کی اس وقت حالات کیا ہیں ہمارا صرف وسیلہ جو ہے انفرمیشن کا وہ ان کی بیٹی کی ٹویٹس ہیں اور ان پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں جب ان کو باہر جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ کلپری فانڈ کے اوپر انہیں جھوٹ بولائے کون مریم نواز صاحبہ نے کلپری فانڈ میں دھوکہ دیا کوٹ کو اور جھوٹ بولا یہ تو کوٹیں بھی کہیں یہ آپ صحیح کہہ لیں لہذا عظمہ بخاری صاحبہ دو سوالات کہ آپ اپولوجائز کرتی ہیں پی ایم ایلن کی طرح سے شباہ شریف صاحب کریں گے کراچی کے لوگوں کو اس طرح کہنا پان کھانے والے لوگ ان کو آپ ٹھیک کر دیں گے بلائی لیں گے وہاں پہ بھئی آپ لہور کے حالات تو چلے چھوڑے آپ یہ لفظ ٹو یوز کیے مان جا کے میں چاہتی ہوں کہ میں صرف اس پہ ایک جملہ بولنوں تاکہ مجھے بہت اور دوسری باتوں میں بات کرنا اور میری گزارش ہوگی آپ سے کہ جو ان سب نے باتیں کی ہیں لیکن میرے سوالوں کے جواب میں دیں گی نا پلیز میں بھی وہی سوال کروں آپ سے بلکل آپ اگر اس سے اگر ان کا یہ کہنا کہ جو پان کھانے والے ہیں انہوں نے کہا وہ کرانچی کہتے ہیں تو اس پہ تضحیق کہاں سے ہو گئی لیکن اگر پھر بھی کسی کا دل دکھا ہو بلکل ہمیں معذرت کرنے میں ہم نہ دل کے چھوٹے ہیں نہ زرف کے چھوٹے ہیں ہم بلکل معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں میں معذرت کرتی ہوں کہ کسی کا دل دکھا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے جن سے پورا نہیں اٹھایا جاتا جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس ملک کا آج ان کو کوئی اور بات نہیں ملی تو وہ لسانیت لے آئے ان کا پرانا شیوہ ہے پنجاب کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا جاتا پنجاب کو کون کون سی گالی نہیں دی جاتی لیکن ہم فیڈریشن تو بلیو کرنے والی پارٹی ہیں اس لیے میں اس بیعث میں نہیں جانا چاہتی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے مجھے اس کے پر بات کرنی ہے ایک گالی دوسری گالی کا جواز نہیں ہے جی جی پلیس 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 جی جی پہ آپ بولیں 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 اس بات صاحبہ کھل کے بولیں بہت گھٹیا باتیں ہوئی ہیں مجھے ان باتوں کا جواب دینا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی ماں کو سلامت رکھے جو گھٹیا حرکتیں کریں جو گھٹیا سیاست کریں اور جو ماں کے نام کے اوپر گھٹیا سیاست کرنے کی کوشش کریں ان کے اوپر اللہ کی لانت ہو اور جو کسی کی ماں کی بیماری کا مزاک اڑائیں اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے جس کی ساری سیاست شوکت خانم کے نام پہ چلتی ہے جس کی ماں خود کینسر پیشنٹ رہی اور اس کی کینسر پیشنٹ کو آج تک یہ بیچ رہا ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں سیاسی وینٹلیٹر ہے میں نہیں کہنا چاہتی لیکن میرا دل اتنا دکھا کہ آپ کو ماں کے اوپر آگئے یہ حالت ہے آپ کی یہ خوف ہے آپ کا کہ اب آپ کو ماں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرنی ہیں اللہ کرے پھر اللہ کرے جو جو مشکل میں ہے اور جس اس کی ماں سلامت ہے میں کیا کہوں کہ اس کو سیاسی وینٹلیٹر کی ضرورت پڑھ جائے کیا مجھے یہ کہنا چاہئے اور یہ جس نے جو کیا ہے وہ اللہ سے پا لے گا جو کسی کی مزاک بناری کا مزاک بنا رہا ہے وہ اپنا کردار دکھا رہا ہے وہ اپنا ذرف دکھا رہا ہے اپنی تربیت دکھا رہا ہے کہ اس کی والدہ صاحبہ نے اس کی تربیت کیسی کی ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ تو پیپس پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں ایسا ایسا نے بھی کہہ دیا ہے ان کی میربانی ہے جن کی بی بی کا پاسٹ پوست مارٹم کی ریپورٹ نہیں آئی نا آج تک باہر جن کی پوست مارٹم نہیں ہونے دیا گیا وہ بھی بہت سارے سوالات ہیں اس وقت تو آپ بہت ڈیفینڈ کرتی تھیں زرداری صاحب کو پوست مارٹم ریپورٹ ہم بھی پوچھتے تھے آپ سے کدھر کے ریپورٹ بی بی کا پوست مارٹم ہونا چاہئے تھا آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا میں اس وقت بھی کہتی نہیں ہوں میں آج بھی کہتی رہی ہوں میں آن ریکارڈ موجود ہوں میں کہتی رہی کہ کیوں جب ہم حکومت مرے اس کے خون کے صدقے جب ہم حکومت آئی تو پھر اس کے خون کا حساب بھی لیا جانا چاہئے تھا یہ جب یہ کوٹ سے چھوٹ گئے نا سارے ملزمان تب یاد آیا پیپلز پارٹی کو کہ ہمیں اس میں فریق بننا تھا میری گزارش یہ ہے کہ کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری اور ان کا دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے وہ جی وہ روتی کیوں نہیں جب انہوں نے ٹویٹ کی ہے ماں کے حوالے سے تب انہوں نے رونا دونوں شروع کر دیا دیکھیں جی یہ جذباتی ٹویٹ کیوں کرتی ہے ان کا تو حال یہ ہے کہ ان کو بیماریوں سے بھی خوف زدہ ہیں انسان جگتے جاتے ہیں انسان سے تو کیا خوف زدہ یہ بیماریوں سے بھی خوف زدہ ہیں اور اللہ ان تمام کی ماں کو سلامت رکھے اور کبھی نہ وہ سیاسی وینٹیلیٹر پر جائیں نہ وہ کسی دوسرے وینٹیلیٹر پر جائیں لیکن جب ماںیں تکلیف میں ہوتی ہیں پھر تکلیف کتنی ہوتی ہیں یہ غلط کہتے ہیں لوگ ماں سانجی ہوتی ہیں آج مجھے بیٹھ کر اس پروگرام میں پتا چلا ماں سانجی نہیں ہوتی ماں اپنی اپنی ہوتی ہیں اور تکلیف بھی اپنی اپنی ہوتی ہے کسی مردہ ضمیر کے آدمی کو کسی مردہ دل کے آدمی کو یہ کہ ماں کی تکلیف نہیں ہو سکتی میری بھی ماں ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور سیاست کرنے کے لیے ہماری سیاست ختم نہیں ہوئی ہم اپنی شکست تسلیم کر کے الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہم نے یہ طراف نہیں کر لیا کہ میں خود الیکشن نہیں جیتا چلے آپ کا یہ پوائنٹ آگیا آپ نے ان دولوں جدہا ٹائم لے لیا میں نے آپ کو چلیلیں بولا جذباتی ہوئی میں تھی جذباتی ہونا پڑتا ہے میں نے سنا تھا لیکن یہاں ماں سانجی نہیں ہوتی وہ بھی ہماری ماں کی جگہ ہے وہ کہی جا رہے ہیں آپ صرف ایک طرف آپ دعائیں دیے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سیاسی وینڈیلیٹر پہ ہیں میں تو نہیں کہہ رہا یہ دعائیں دیتے ہیں میں تو دل سے دعائیں دے رہا ہوں خدا تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے میں نے یہ لفظ جیوسی کے سیاسی وینڈیلیٹر تو آپ بلا ہو جا ریکارڈ میں یہ بات کر رہے ہیں دس دفعہ سوال میں بھی آپ نے یہ ذکر کیا اس کی ماں کی تربیت کو میرا سلام ہے ہا جی تو وہ جو کر رہے ہیں ان کو جواب آپ دیں وہ آپ کو جواب دیں گے جن کی ساری سیاست جو ہے وہ شوکت خانم کینسر آسپیٹل کے اردگیت دھونتی ہے جس کی خود ماں کینسر پیشنٹ رہی ہے ان کی پارٹی کے موس ہے یہ باتیں سننا اچمبے کی بات ہے یہ ان کی تربیت ہے یہ تربیت ہے ان کی